اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوپسو جیال will be fine and saved by the grace of Allah Almighty آج کا ہمارا لیکچر ہے Be Grateful, Allah Loves Me Lesson No. 2 کا Part 2 پڑھیں گے ہم اپنے table of context میں دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں ہم کیا کچھ cover کریں گے اس میں ہم question answers, dialogue, picture stories جس میں ہم line and mouse, aunt and dove پڑھیں گے multiple choice کریں گے vocabulary کریں گے ایک point create کریں گے friendship ہے expression and opinion پڑھیں گے offering and apology accepting and apology ان سب care about پڑھیں گے questions in which things does the poet see Allah ایسی کونسی چیزیں ہیں جس میں شاعر اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھتا ہے the poet sees Allah سبحانہ وتعالی in stars, night, trees, birds, flowers and in the air when does the poet feel the presence of Allah presence کا مطلب ہوتا ہے مجودگی شاعر اللہ تعالی کی مجودگی کو کب محسوس کرتا ہے when he needs a lot of care جب انہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے he feels the presence of Allah تو وہ اللہ تعالی کی مجودگی کو محسوس کرتا ہے why does the poet want more love from Allah شاعر اللہ تعالی کی محبت کو مزید کیوں چاہتا ہے the poet feels that اللہ is the only spot in her happy and sad moment therefore she demands more love and help from Allah شاعر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا واحد سہا رہے ہیں جو اس کے خوشی اور گم کے لمحات میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی یہ demand ہے کہ اللہ تعالی اس سے مزید محبت کریں اب یہاں پہ ہمیں ایک سٹوری دی گئی ہے اور کچھ پچس دی گئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سٹوری کو read out کرنا ہے تو یہاں پہ ایک شیر ہے جس کے پاس چوہ آتا ہے شیر چوہے کو پکڑا ہوا ہے اور پھر یہاں پہ ایک نیٹ ہے جس میں شیر قید ہے اور پھر چوہ جو ہے وہ شیر کی help کر رہا ہے نیٹ کو کاٹ رہا ہے تو سٹوری پڑھتے ہیں ایک دفعہ کے سکر ہے کہ ایک جنگل میں کوئی شیر سو رہا تھا اچانک ایک چوہا آتا ہے اور شیر کی جسم پر چڑھ جاتا ہے شیر پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی نین سے بیدار ہو جاتا ہے شیر غصے سے اس چھوٹے سے چوہے کو پکڑ لیتا ہے چوہا شیر کو اسے جانے کے لیے بولتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت میں مدد کرے گا شیر مسکراتا ہے ہستا ہے شیر چوہے پہنستا ہے اور اسے جانے دیتا ہے ایک دن ایک شکاری وہاں آتا ہے اور وہ شیر کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ جال بچھا دیتا ہے شیر اس جال کو نہیں دیکھتا اور اس میں پھس جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے چوہا شیر کی دھار سنتا ہے اور وہاں آجاتا ہے وہ اپنے دانتوں سے جال کو کٹنا شروع کرتا ہے شیر اس جال سے باہر آتا ہے اور چوہے کا شکریہ ادا کرتا ہے اس طرح چوہے نے اپنے پرامیس پورا کیا اور شیر کی زندگی بچا لی اور یہاں پہ ہمیں کچھ اور پچٹرز دی گئی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم سٹوری بنائیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک درخت پہ ایک ڈو بیٹھی ہوئی ہے فاختہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک چونٹی کو دیکھ رہی ہے جو کے دریا میں ڈوب رہی ہے اب یہاں پہ فاختہ چونٹی کی مدد کرتی ہے اسے دریا کے کنارے چھوڑ کے آتی ہے یہاں پہ ایک شکاری ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ فاختہ کو ٹارگٹ کیا ہوئے ہے جسے چونٹی دیکھ رہی ہے اور نیکس پچر میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ چونٹی اور فاختہ ہی دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے تو اس سٹوری کا ہم نیم رہتے ہیں آنٹ اینڈ دوو ایک دفعہ ایک فاختہ ایک چونٹی کو دریا کے کنارے دیکھتی ہے چونٹی دوب رہی تھی دوو فاختہ اٹھتی ہے اور چونٹی کی زندگی بجانے کی کوشش کرتی ہے چونٹی فاختہ کا شکریہ ادا کرتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ ہے بینک آف دا ریور بینک آف دا ریور کا مطلب ہوتا ہے دریا کے کنارے تو یہاں پہ ہم نے اس پیرا گراف میں پڑھا ہے کہ ایک جو فاختہ تھی اس نے چونٹی کو دیکھا جو دریا کے کنارے جا رہی تھی آنٹ واس ڈروائنگ ڈروائنگ کا مطلب ہوتا ہے دوبنا چونٹی ڈوب رہی تھی ڈروائنگ کا مطلب ہوتا ہے دوبنا ڈا فلو فلو کا مطلب ہوتا ہے اڑنا اور وہ کیا کرتی ہے چونٹی کی زندگی بچانے کی کوشش کرتی ہے جس پر چونٹی جو ہوتی ہے وہ فاختہ کا شکریہ دا کرتی ہے ون ڈیا ہنٹر کیم ڈ ٹرائی ٹو ٹارگٹ ٹارگٹ کا مطلب ہوتا ہے نشانہ ٹارگٹ در ڈو ایک دن ایک شکاری فاختہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے آنٹ سا چونٹی دیکھتی ہے سٹنگ سٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈنگ مارنا چونٹی دیکھتی ہے اور شکاری کے ہاتھ پر ڈنگ مار دیتی ہے اس کی گن یعنی بندوق اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے فاختہ ہو جاتی ہے فاختہ چونٹی سے اس کی جن کے بچانے کیلئے شکریہ دا کرتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایم سے کیوز ہیں جنہیں ہم ڈیٹ کریں گے اور فل کریں گے تو اس کا آنسر ہے سٹرز The poet says Allah in the stars at night Second ham or pass The poet says that the flowers dash in a cube Dry up, bloom, weather, fade So this cancer has blown Third one is The poet wants dash Father's love, mother's love, a friend's love Allah subhanahu wa ta'ala loves So this answer is Allah subhanahu wa ta'ala loves Allah is always the poet when he cries or smiles Away from, near, far from, beyond So this answer is near When the poet needs a lot of care Dash is always there Her mother, her father Allah subhanahu wa ta'ala her brother So this answer is Allah subhanahu wa ta'ala Now write a few lines about what life would be If Allah subhanahu wa ta'ala Blessing, trees, birds, air, sun, water, etc. There are many blessings around us We work at day time We work at day time We work at day time Fruits and vegetables are also great blessings of Allah If these were not there Life would be impossible on the earth If these were not there Then the poet's life would be impossible to go on the earth Impossible Now here are some vocabulary So this is a word of spark Spark means a flash light A small flash of light Swade To move slowly from side to side Literally In a way that shows that you feel sad or angry Sport To help or encourage somebody Enlighten To give somebody information so that they understand something better Create a point Here we have a few naming words We have a friendship point What are the naming words? Hear, share, understand, and send friends Friendship point When I talk, my friends hear At happy moments, we cheer What I say, he understands We go together Hands in hands I send gift, he also send In this way, we are good friends Here we have some expressions that we need to read out Express an opinion and response to an opinion In my opinion You are absolutely right You are absolutely right Personally, I think Zatty to operate Subhجتا ہوں Yes, I agree Haan, I am متفق In my experience Mere tajabahe ke mtabak I don't agree with you My abe ke sath Bilkul itfak Nahi kerta As far as I am concerned Jaha tuk Mera tahlok Of course Be shak Now we have a dialogue Jusseh hem pudhenge And his expressions Died gaya He Unhahe We doubt Kering To Danish So Ali What do you think Makes a good friend Danish To Ali A friend is someone Who is fun to be with Mere liye A chha A friend Who is fun to be with Jis ke sath Hansi mzaak Hota Danish Fun to be with Can you give me an example Danish I like friends who go out And have fun together Ali I like friends who go out and have fun together Ali So does that mean a friend has to like the same things you do Danish Tohahe A friend has to like the same thing you do So you think a good friend has to like the same thing you do Ali No Not really Just that They have a jolly personality You know Fun to be with Whatever we do Ali Nahi Waqiyataan Nahi Sرف on ki shaksiyat Me zindad li ho Do you know Malum hai Jis ke sath Hansi mzaak Hota hai Hom joh kuch bhi Kertnei hai Toh Yeh Homarere paas Eks Dialogue Tha Joke Friends Khi About Tha Is Me Do Friends Nih Conversation Khi Thi Or Bita Khi Homarere paas Khi Mere maafi Kibool Kere I am sorry Mujhe of souls Hai Accepting An apology It's ok Koii Bata Nih Tha Don't worry About This Is This Bari Pryshan Mat Hoon That's Ok Tha No problem Koii Bata Nih Toh Yeh Expressions Ther Ager Aap Nih Kisiko Sorry Bola Na Kisiko 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 Kisiko